جہنے آپ دیکھ رہے باہو ایکسپریسر میں ہوں آپ کے ساتھ راجندر رہنا جمہو کشمیر کے کشمیر گھاٹی میں جس پرکار سے ٹارگر کلنگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور کشمیری پنڈی سمودائی کو وہاں پر چنچن کر گولی کا نشانہ بنانے بالے جتنے بھی جو آتا تائی آتا کوادی ہوں میں الگاوادی ہوں وہی اب سرکار سے نہیں بچ سکتی کیونکہ سرکار جمہو کشمیر میں آپ بڑی سرجیکل سٹرائک کے موڈ میں ہے مانیہ اوبرہ جپال مانوی سینہ اور مانیہ گرہمنٹری امیشہ کے بیچ میں دو دبسیے بیٹھے کے دور کے اوپراند جمہو کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کو روکنے کے لیے اور آتنکیوں کی کمر کو توڑنے کے لیے ایسا یہ دورہ جس پرکار سے جمہو کشمیر کے سیما برتی جلا پنچ کی تابڑ توڑ کئی ستھانوں پر ایک ہی سمیں میں شاپے ماری اور لگوک کئی جو آتنکی ماریول تھے وہاں پر دوست کیے گئے جمہو کشمیر سے اسمیں کی جو بڑی اپ ڈیٹ جلا پنچ سے آ رہی ہے کہ جلا پنچ میں لگتار جو تابڑ توڑ شاپے ماری کی گئی جس میں لگوک سینٹالیس کی سنکھیا میں جو آتنکی ماریول تھے جو یہاں بہاں پر آتنکی بھارداد کو انجام دینے کے لیے جو ساجش لگتار آتنک بادی رہے تھے ان آتنکی ماریول کو فیلحال توا کر دیا گیا ہے جانے کی دوست کر دیا گیا ہے اور آتنکیوں کے خلاف ایک بڑی سرجیکل سٹائک اور بڑی کاروائی کے مو� میں اس سمیں کینڈری گرہ منترالے ہے اور لگتار آتنک بادی جو تھے کشمیر گھاٹی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ کو لگتار انجام دے رہے تھے وہیں سہمے ہوئے ساماج کو سانتبنا دینے کے لیے ایک بار پھر سے جو کینڈر سرکار تھی جو گرہ منترالے تھا اس کے دورہ ایک جو پرستاب پاریت کہا گیا ہے جو جمعو کشمیر بھاجپا کی اور سے بھی ایک اپیل کی گئے کہ جتنے بھی جو کشمیری پندیس سمودائے ہیں اتفا جتنے بھی جو لوگ بہاں پر اس سمیں جو سرکاری ڈیوٹی کے اوپر تیناد ہیں چاہے ویف سائک ہیں وہ کشمیر گھاٹی نہ شوڑے لیکن کشمیر کے اندر کچھ بھی بھی حال ٹھیک نہیں ہے جہفت کا ماحول لگتار چرم سیما پر ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو سرکار تھی وہ ان دڑے ہوئے کرمچاریوں کو ان دڑے ہوئے جو ویف سائک تھے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے سرکار اپنی اچھا چکتی تو جرور دکھا رہی ہے لیک لیکن کشمیر گھاٹی کے اندر رہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سرکار اپنے کاریلیو سے بیٹھ کا سٹریٹمنٹ جاری کرتی ہے جمو کشمیر کے کشمیر گھاٹی کے اندر اس سمیں دہشت کا ماحول شرم سیما پر ہے اور سینتالیس آتنگ کی مادیور کو دوست اس سمیں سیما مرتجلہ پنچ کے اندر کیا گیا ہے تابڑ توڑ شاپے ماری اور بڑی کاروائی اور بڑے ایکشن کے موڈ میں ہے جتنے بھی آتنگ واجیوں کے صحیح ہوگی ہیں جتنے بھی او جی و کے نادے یہاں پر آتنگ کیوں کو یہاں پر آدیش کے بعد جمو کشمیر کے آل ایسو چوز کو ایک نردیش دشاہ نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ جتنے بھی جو آتنگ کیوں کے صحیح ہوگی ہیں جتنے بھی جو آتنگ کیوں کے مددگار لوگ ہیں ان کی سوچی کو تیار کیا جائے جس کے بعد بڑی سرجکل سٹرائک جمو کشمیر کے اندر ہوگی اور جتنے بھی جو آتنگ واد الگاباد سے سنبند رکھنے والے جو لوگ ہیں ایسے تمام لوگوں کی سوچی اس آل ایسو چوز کو آدیش جاری کیے گئے ہیں کہ آل ایسے چوز اس سمیں اس لسٹ کو تیار کریں جو لوگ آتنگ کیوں کے مددگار ہیں جو لوگ اس سمیں جمو کشمیر کے اندر آل گاباد کو آتنگ واد کو بڑاوہ دنے کے لیے جمو کشمیر کے اندر ساجشیں رکھ رہے ہیں ان کے خلاف بڑا ایکشن اس سمیں سرکار جو کرنے کے موڈ میں ہے اور تیاری پرحال پوری ہو چکی ہے لسٹ تیار ہو چکی ہے اور اب کسی بھی سمیں بڑی کاروائی جمو کشمیر اندر ہوڑے جا رہا ہے کیونکہ سرکار کو گرہ منترالے کا کڑا نردیش کڑا آدیش ہے کہ جمو کشمیر کے اندر آپ ٹارگٹ کلنگ کو کسی بھی صورت میں ورداشت نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ اس پرکار کی ساجشیں رکھتے ہیں ان کے خلاف بڑی کاروائی کو بڑے ایکشن کے موڈ میں ہے جس پرکار جمو کشمیر کے ڈی جی پی دھلوار سنگھ دوارا ایک پیس نوٹ جاری کر بتایا گیا ہے کہ تالیب حسین کو جو حضب المزاہیدین کے کمانڈر تھی اور لگوک دو ہزار سولہ سے سکریے تھے ان کو بینگلوڑو سے گرفتار کیا گیا ہے اور راجوری پنچ اور کسٹوار کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے جو پلان رچ رہا تھا یہ حضب المزاہیدین کا جو تالیب شاہ جو حضب المزاہیدین کا کمانڈر تھا اس کو فیلحال گرفتار کر دیا گیا ہے سینہ اور جمو کشمیر پولیس کے سنیوکت آبیان کے بعد تالیب حسین کو اس سمجھ گرفتار کیا گیا ہے اور یہ وے تالیب حسین تھا جو لگوک پانچ ورشور سے ٹارگٹ کلنگ کے پلان جمو کشمین کے اندر رچ رہا تھا جنا راجوری پنچ کی بات کی جائے جنا راجوری پنچ کے ساتھ ساتھ کسٹوار کے اندر بھی اس پرکار کی ساجیشوں کو انجام دینے کے لیے تالیب حسین فیلحال پلاننگ بنا رہا تھا اور اس پلان کو وفل کرنے کے لیے سرکار نے تالیب حسین کو گرفتار کر دیا گیا ہے جالی کی راجوری پنچ کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ کی گھٹرائی دیکھی جا سکتی تھی اگر تالیب حسین گرفت دن کا کمانڈر تھا اور جس پرکار سے ایسا یہ کہ تابر توڑ شاپیماری کے بعد سین تالیس کی سنکھہ میں آتنگ کی موڈیول کو جمو کشمیر کے سیما وٹی جلے کے اندر دوست کیا گیا ہے توا کر دیا گیا ہے جس کے بعد آتنگ کیوں کے جو مددکار ہیں بھئی اس سمیں ریڈار پر ہیں سوچی پر ہیں اور آر ایسا چو اس سمیں اس سوچی کو تیار کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں جو لوگ آتنگ کیوں کے مددکار ہیں او جی و کے ناتے یہاں پر کام کر رہے ہیں جو ال الگاباد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اب ایسے لوگوں کی خیر نہیں اور جمو کشمیر کے اندر بڑا ایکشن پھلحال کسی بھی سمیں ہو سکتا ہے جو لوگ آتنگ باد سے جڑے ہوئے تھے جو لوگ الگاباد سے جڑے ہوئے تھے جو لوگ تارگر کلنگ کے اندر ملوث تھے جو لوگ اس پرکار کی ساجشوں کے جو صحیح ہوگی کرتا تھے اب ان کے اوپر بھی بڑی جو سرجیکل سٹائک ہونے جارہی ہے کیونکہ جمو کشمیر کے اندر گرہ منتالے کسی بھی قیمت میں آتنگ کو سوکار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے جس پرکار سے رجنی بالا کی ہتھیا کی گئی جس پرکار سے راہل بڑ کی ہتھیا کی گئی جس پرکار سے بینک بنیدر بیجے کمار کی ہتھیا کی گئی اس پرکار کی اور ساجشیں جمو کشمیر کے اندر آتنگ کیوں درہ رچی گئی تھی اور تالیب حسین جو تھے راجوری پنچ اور کسٹوار کے اندر بھی ان تینوں جلوں کو دہلانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کے پلان رچ رہے تھے فلحال اس پلان کو وفل کرتے ہوئے جمو کشمیر پولیس اور سینہ کو بڑی کامجا بھی ہاتھ لگی ہے جو تالیب حسین تھے اور حضور مزاہیدین کے جو کمانڈر تھے فلحال گرفت میں ہیں فلحال گرفتار ان کو کر دیا گیا ہے اور ایک سوچی جو تیار ہو چکی ہے اس سوچی کے انصار جمو کشمیر کے اندر اب ارگاب باد ہو آتنگ باد ہو اس سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف سرجکر سٹائک کو تگریز سرجکر سٹائک جمو کشمیر کے اندر کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی دنوں کے اندر آپ سب تمام درشکوں کے ساتھ لے کر ہم پھل سازہ کریں گے تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں باہو اس پر ویڈیو لیسوچی رہا کے ساتھ باہو اس پر کے لیے میں راج اندر رہا